بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی خیبر میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت اور مال فیحات آیا مال ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو حکم دیا کہ مجاہدین میں یہ اعلان کر دے کہ جس کے پاس مال غنیمت میں سے دھاگا اور سوئی بھی ہے وہ واپس کر دے کیونکہ اموال غنیمت میں بددیانتی بائے سے ننگ و آر ہے اور بڑا رزیل جرم ہے اور روز قیامت وہ آگ کا شولہ بن کر لپکے گا فروہ نامی صاحبی نے سورج کی دھوب سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا اپنے سر پر باندھا ہوا تھا حضور نے دیکھا تو اسلام کے اس جہاں بات سپائی کو فرمایا اے فروہ تو انہیں آگ کا پٹکا اپنے سر لپیٹا ہوا ہے حضرت فروہ نے اسے فوراں اتار کر پھینک دیا ایک مجاہد نے ایک معمولی سی چیز مال فیع سے مانگی حادی برک علیہ السلام نے فرمایا مال فیع سے کسی کو دھاگا یا سوئی تک دینا بھی رواہ نہیں ایک صاحب نے ایک اکال یعنی ایک چھوٹی سی رسی کے بارے میں سوال کیا فرمایا جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے میں تمہیں وہ رسی نہیں دوں گا بنی اشجہ قبیلے کا ایک شخص یہودیوں سے جنگ میں مارا گیا جب جنازہ تیار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجاہد کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اس تمہارے دوست نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو صرف کانچ کے دو منکے اس کے سامان سے دستیاب ہوئے جن کی قیمت بمشکل دو درہم تھی اس حوالے سے ایک نہایت امان افروض واقعہ سنیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی کے لیے نکلے اس لڑائی میں بہت سا مال کپڑے اور دیگر سامان ملا تھا بنی خبیب کا ایک شخص رفاہ بن زید جزامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیاہ فام غلام حدیہ میں دیا غلام کا نام مدعم تھا جب غزوہ خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرآن میں پہنچے تو وہ غلام مدعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوہ درست کر رہا تھا ایک انجان تیر آ کر اس غلام کو لگا اور اس کی موت ہو گئی لوگ انہیں کہا اسے جنت مبارک ہو یعنی شہید ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ جادر جو اس نے تقسیم سے پہلے خیبر کے مال غنیمت میں سے چرا لی تھی وہ اس پر آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص چپل کا ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسمے آگ کے ہیں ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جب ایران فتح ہوا تو مال غنیمت جس میں سونا چاندی اور دیگر قیمتی سامان تھا سامان کے ہونٹ لدے ہوئے مدینہ پہنچے تاریخ گواہ ہے کہ دنیا یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ سامان کو مدینہ پہنچانے میں راستے میں کئی دن لگ گئے لیکن یہ مال غنیمت جب مدینہ پہنچا تو اس میں غدتی بھر بھی خیانت نہیں کی گئی تھی سبالنا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ